جب سے انڈیا رائٹ سٹارڈ کر دیا ڈر ختم ہو گیا تھوڑا سٹرک ہو جاؤ آگرہ پولیس اگر یہ ویڈیو دیکھو ہیلمٹ کے ہاں پہ نامو نشان ہی ہے یہاں سے زیادہ ٹرافک رولز سٹرک ہمارے لڈاک میں ہیں یہاں پہ بہت بڑا سکیم ہوا ہمارے ساتھ کبھی پولیس والوں کے پاس ہم جا رہے ہیں ہاں پہ کبھی پولیس والے بھائیا ہمیں لے کے جا رہے ہیں باہر انڈیا نہیں لگتا ہوں میں دل تھام کے بیٹھے اور دیکھو تاچ محل کے سامنے سو رہا ہوں جنہیں فلم شوٹ ہوتے ہیں وہی پہ شوٹ ہوتے ہیں سب کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے دوستو ایسے آنکھ بند کر کے ٹرول نہیں کر سکتا ہوں اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو آہمینی ولوگ تو آپ سب کا سواکت کرتا ہوں آئیک نئے ولوگ پہ اس چینل پہ اگر فرس ٹائم آئے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا ہماری یوٹیوب فیملی جوئن کرنے کے لئے تو دوستو آج کے ولوگ پہ ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں مہتاب باگ دکھانے جا رہے ہیں جہاں سے ویو پوائنٹ دکھتا ہے تاچ مل کے جتنے بھی فلم شوٹ ہوتے ہیں ریل شوٹ ہوتے ہیں جو سینیمیٹک شورٹ شوٹ ہوتے ہیں مہتاب باگ سے شوٹ ہوتے ہیں تو آج آپ کو دکھائیں گے مہتاب باگ کے پیچھے کیا راز ہے تو ویڈیو میں لاسٹک بندے رہنا انجوائی دی ویڈیو چینل کو سبسکرائب کرنا وہ ایمپورڈر نے انجوائی دی ویڈیو تو مہتاب باگ کے اور نکل گئے دوستو یہاں سے پانچ کلومیٹر کا راستہ ہے میں نے ایک چوالی کیا کیا پاتا ہے اوہ مائی گوڈ چھپری ریڈرز میں نے کیا کیا پاتا ہے لوگوں سے پوچھا مجھے نزدیک کون سے پڑے گا ان لوگوں نے بولا آگرا فورٹ اس کے بعد آئے گا آپ کو یہ علمت الدولہ علمت الدولہ کے بعد آئے گا یہ مہتاب باگ تو میں لوگوں سے پوچھتا ہے نزدیک کون سے روڈ پہ کیا پڑے گا تو مجھے وہاں پہ گائیڈ کرتے ہیں اسی حساب سے میں آیا تو مجھے ایزی پٹ رہا ہے ایک ہی راستے میں سارے منومنٹس کور ہو رہے ہیں دوستو ابھی اس کے بعد ہم نیکس اوہ مائی گوڈ شکر خدا ہاٹو والے نے پورا چپکایا تھا یہی پہ لیکن مازہ آ رہا ہے مجھے ایسے ٹرول کرنے میں آگے بھی جانا چاہتا ہوں لیکن ماہ رمضان چل رہا ہے گھر بھی واپس جانا ہے مجھے گھر والوں کی یاد آ رہی ہے تو کام بھی کرنا ہے سب کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے دوستو ایسے آنکھ بند کر کے ٹرول نہیں کر سکتا ہوں نا گھر کے ذمہ داری بھی سوچنی پڑے گی بھائی بہنوں کا بھی خیال رکھنا پڑے گا محباب کبھی خیال رکھنا پڑے گا آگرہ پولیس پاتا نہیں کیا کر رہی ہے یہاں پہ ایسا کوئی بندہ نہیں دیکھا میں نے جس نے ہلمٹ پہنا ہوا ہے یار ابھی تو لاداک میں بھی سنگل ہلمٹ پہ چالان لگاتے ہیں تو اتنا بڑا سٹیٹ ہے یار اتنے زیادہ ٹوریس آتے ہیں آپ کے گھنے کے لئے تھوڑا سٹرک ہو جاؤ آگرہ پولیس اگر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو دیکھ سکتے ہو ہلمٹ کے ہاں پہ نام نشان ہی ہے میں ڈرتا نہیں ہوں یہ بات نہیں ہی کہ میں ابھی سفر میں ہوں تو کسی کا تعریف کروں کسی کا بیستی کسی کا یہ کروں پچھلے ہفتے میں یو پی میں تھا وہاں پہ ہجاب کے بارے میں بہت کچھ بول رہے تھے تو میں نے ویڈیو اپلوڈ کر دے پھر سب کمنٹ کر رہے تھے اور تو ابھی سفر میں ہے بھائی احساب مت کر تھارہ بھائی کسی سے نہیں ڈرتا ہوں ابھی در ختم ہو گیا میرے دل سے جب سے انڈیا رائٹ سٹارڈ کر دیا در ختم ہو گیا بس تو ہجاب کے بارے میں میں نے کچھ ویڈیو بانا کے اپلوڈ کر دیا تھا تو جو رائٹ ہے وہ ملنا چاہیے نا یار ابھی یہاں پہ دیکھ سکتا ہوں دو تین لوگ ہلمٹ پہنتے ہیں باقی لوگ دیکھو بینہ ہلمٹ کے جاتے یہاں سے زیادہ ٹرافک رولز سٹرک ہمارے لڈاک میں مہتاب باغ وہاں پہ لکھا ہے تاج ویو پوائنٹ آپ لوگ تاج محل آگئے اس کے بعد مہتاب باغ سے ویو دیکھ لو ایک بار سکون مل جائے گا مہتاب باغ کے سیلے فہمہ سے دوستو کیونکہ یہاں پہ آپ کو تاج محل کا نا ویو دیکھے گا جو ریور ہے نا ریور کے پہلے جو ویو دیکھتا ہے وہ باعث ساپ گزہ بھی ہوتا ہے اس کے بعد سامنے ایک پارک ہوتا ہے پارک کے بعد ریور کے بعد تاج محل وہ جنہیں بھی فلم شوٹ ہوتے ہیں جتنے بھی محل ریل شوٹ ہوتے ہیں وہیں پہ شوٹ ہوتے ہیں میں وائزر بند کر کے بات کروں گا تاکہ آپ کو تھوڑا اچھے سنائی دے گا چلو یہاں سے رہے گا آٹھ سو پچاس میٹر ان جنگلوں کے بیچ میں سے ہمیں تاج محل کا ویو دیکھنے کو ملے گا انچاللہ وہاں پہ بھی ایک ریل شوٹ کر لیں گے پانچ روپیہ بول رہا ہے یہاں پہ پارکنگ پرائس دوستو لگا دیا بائک یہیں پہ رکھے جائیں گے بیک ہے تھوڑا ایشیو ہو رہا ہے یہ والا تو پیچھے بندہ ہوا ہے میں نے جو پیچھے سکول بیک اٹھا ہے اس پہ تھوڑا ایشیو آ رہا ہے مجھے سٹرنگ لاؤ کر دیا نا وہاں پہ پانچ روپیہ لکھائے وہاں پہ پانچ روپیہ لکھائے وہاں اندر رکھا سارا بیک بیک جو سائیڈ بیک تھا یہاں پہ لوگر روم میں رکھا یہاں پہ بھائی کو پیمنٹ کھڑیں گے یہاں پہ پارکنگ میں جب بیک ویک رکھتا ہوں میں یہ تھوڑا سیف نہیں کیونکہ اس کے اندر میرا آئی فون 11 ہے کیمرہ بھی نکال سکتے لوگ اور تھوڑا کی ایش بھی پڑا ہوئے تو اسی لئے میں کیا کرتا ہوں پاتا ہے جو میرا موبائل اور گیمبل تھوڑا ایمپورٹن سامان ہوتے وہ کپڑوں کے نیچے لگاتا ہوں تاکہ وہ لوگ کو پر دیکھیں گے نا پاروسہ نہیں نکال سکتے ہیں بعد میں یہاں سے آگرا سمیچ نکال جاؤں گا مومبائی پہنچ جاؤں گا مومبائی پہنچنے کے بعد اپنا موبائل نکالوں گے تو موبائل نہیں ہوگا تو اب کیا کروں اسی لئے جاتے ہو کن مجھے چیک کرنا پڑے گا میرا سارا سامان ہے کی نہیں آپ لوگ بھی یہ مسیچ آپ لوگ کے لیے بھی ہے چیک کر لینا اندر سامان ہے کی نہیں آپ کا یہاں پہ بھی ٹکٹ سسٹم ہے موبائل ہم ہم ڈاٹا یوز نہیں کریں گے بیچی تھوڑی کا میں تو پہلے ہم یہاں سے آف لائن ٹکٹ کھری دیں گے تھٹی روپیز تھٹی منٹ پر بند ہو جائے گا جنہیں بھی ٹکٹ سنٹر پہ میں جاتا ہوں پہلے پوچھتے ہیں مجھ سے انڈیاں کی فارینر ان کو شک ہوتا ہے کہ میں انڈیاں نہیں ہوں کیونکہ بہر بہر کا فارینر ان لوگ افغانی بولتے ہیں مجھے یہاں پہ بہر میں ہوں لڈاک سے کیونکہ انڈیاں نہیں لگتا ہوں ہمیں لگتے ہو ہمیں سی جان جب دلی اور آگرہ آ جاؤ گنام دس ہزار آپ کی ٹکڑ میں ہی چلا جائے گا ایک بھی شخص یہاں دیکھنے کو نہیں مل رہا دیکھ سکتا تاج ویو پوائنٹ اڈا تو یہاں سے دیکھتا ہے بلکل خوبصورت دل تھام کے بیٹھے اور دیکھو لو جی بھائی صاحب یہ کلپ اگر میں کسی کو بیجوں گا نا پانچ چھہ آزار تو آرام سے مل جائیں گے تب باغ اس کو بولا جاتا ہے تاج پوائنٹ کے بیو یہاں سے دیکھتا ہے الگتی بات ہے پولیس والے بھائیہ بھی ہمیں لے کے جا رہے باہر مہتاب باغ میں بھی دو پوائنٹ ایک یہاں پہ باہر ہے یہ تاج بھائیہ پوائنٹ ہے وہ میں سب باہر ہے اچھا ابھی پولیس والے بھائیہ ہمیں لے کے جا رہے باہر یہاں پہ پندرہ روپے دے دو یہاں پہ نہیں جائیں مجھے مہتاب باغ جانا ہے یہاں پہ پیچھے بول رہے ہیں پندرہ روپے دے دو کس بات کے پندرہ روپے جب گیٹ کے اندر گئے تب کسی نے کچھ بولا نہیں جب اندر جاتا ہوں بولتے پندرہ روپے دے دو میں نے بولا میں نہیں دینے والوں قسم سے میں نے ایک روپے نہیں دیا بھارابر دھا عمر کی طرح میں نے جد دو جہاں کر کے یہاں جب میں اندر گئے تب آپ لوگوں نے کچھ نہیں بولا گیٹ کیپر وہاں پہ تھے کچھ نہیں بولا جب باہر آتے تب بولتے پندرہ ایک روپے نہیں دیا میں نے دھا عمر کی فیلنگ سا رہی تھی یہاں پہ وہ ایسے جد دو جہاں چلتے ہیں ابھی آئی سنگ ہمیں یہاں پہ جانے دوستو کتنے شوپ ہے یہاں پہ کوئی تھا پہلے ایک لوگ نہیں دیکھ رہا تھے یہاں پہ دیکھو کتنی بیڑھے ابھی دیکھو یہاں یہ نشانی جگہ چک کر لو بھائی صاحب کیا سکون ہے نا انڈیا میں رہ کے اکلے ٹرول نہیں کر سکتے لیکن یہ دیکھو فورنس اکلے یہاں پہ ٹرول کر رہے تو یہاں ہوتی یہ بات یہ چک کر لو بھائی صاحب آپ لوگ کیا بیو ہے بوڑی کو بھی ریس کی ذہرہ تھے سٹوریج فلو گئے تھے تھوڑا ڈیلیٹ کر دیا اور کپڑے سارے نکال دیئے بہت گرمی ہے یہاں پہ پاتا ہے اب لوگ کو اوہ مائی گوڈ تھوڑا لیٹ جوار ہم سے یہ دیکھو بھائی صاحب ٹاش مہل کے سامنے لیٹ گیا میں اوہ اوہ مائی گوڈ اتنی گرمی لگ رہی تھی بہت بڑا پارک ہے لیکن یہاں پہ دور دور کوئی بھی نہیں ہے لگ کیوں نا میں ٹاش مہل کو ایسے لیٹ کے دیکھ رہا ہوں بالکل اس پارک میں کوئی بھی نہیں ہے دور دور دیکھ سکتے ہو کپڑے سارے نکال دیئے انسان کی بھوڑی کو بھی ریلیکس کی زہرت ہوتی ہے تو تھوڑا یہاں پہ الگ ہی نشہ ہے نا تاچ مہل کا انشاءاللہ میں بھی بناوں گے ایک دن تاچ مہل تھوڑا ریلیکس کریں گے یہاں پہ بہت مازا ہے بٹھ تو بائی صاحب تھوڑا سو جاؤں گا آدھا گھنٹہ سو جاؤں گا اس کے بعد اٹھوں گا کوئی نہ کوئی تو اٹھائے گا مجھے تاچ مہل کے سامنے سو رہا ہوں oh my god اسم سے مجھے نینٹ آ گئی تھی بڑ میں سوچ رہا تھا میرا آئی فون یہاں پہ پرس ہے یہ سب کوئی اٹھا کے لے کے جائے گا تو کس کو کچھ پاتا چلے گا چپ چپ سے لے کے جائے گا باہر نا گیڑ پہ چیکنگ ہوتی ہے ایک ہرامی ہونا میں ایسے کھون سوتا ہے بائک باہر رکھے بٹوہ شٹوہ آئی فون آئی فون یہاں پہ رکھے آدھا گھنٹہ سو گیا میں آدھا گھنٹے کے بعد جاگا ہوں ابھی میں کس ہم سے بہت حرامی ہوں دل دیکھو نا انجان شہر میں ایسے بٹوہ جوتے ہوتے یہاں پہ پینٹ رکھے کون سوتا ہے موبائل بھی فیک کے کس ہم سے جگرہ بہت بڑا دیا ہے اوپر والے نے شکر خدا تہرا اتنا بھی بڑا جگرہ مت دیکھ مجھے ہی اٹھا کے لے کے جائیں گے بات بات آ دوں اگر یہاں پہ میرے ساتھ کوئی ہوتا تو میں اتنے اچھے سے فیل نہیں کرتا کیونکہ اس سے میں باتیں میرے ساتھ اگر کوئی ہوتا تو میں اسے باتیں کر رہا ہوتا یہاں پہ ریل شوٹ کر رہا ہوتا لیکن ابھی اکیلے نہ بلکل فیل کر رہا ہوں تاج محل کو یہاں پہ سو کے فیل کر رہا ہوں قسم سے بائیسہ مازہ آ رہے بٹ سارا تھکاوٹ کارگل سے یہاں تک جتنا بھی تھکاوٹ تھا سارا نکل گیا تھوڑا میڈیٹیشن کروں گا اس کے بعد نکل جاؤں گا اور کچھ ہے نہیں یہاں پہ گمنے کے لئے سب گم چکا ہوں دوسرے سٹیٹ کے اوڑ جائیں گے ہم یہاں سے بائیسہ آپ لوگوں کو میں مہتاب پاک کی کیا ہسٹری بتانت ہوئے یہ قدرت نے بنایا ہے اللہ تعالی نے بنایا ہے اس کی کوئی ہسٹری نہیں اس کو کسی نے بنایا ہے نہیں صرف لوگوں نے تھوڑا ڈکوریشن کیا ہے اور تاج مہل کے پیچھے پڑتا ہے تو کچھ ایسا اتنا زیادہ ہسٹری ہے نہیں اس کا سار اسکیوز می وان فوٹ وانکم 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 ہمارا فوٹو کلک کر دیا ویڈیو بھی شوٹ کر دیا تھوڑا ہلکا سا ریل شوٹ کر دیا تھینکیو سلفی بول رہے ہیں یہاں پہ یار بھائی صاحب وان سلفی تو بھائی صاحب پانچ ڈیس میڈ یہاں پہ فیل کریں گے اس کے بعد نکل جائیں گے یہ انکل کہاں چڑ رہے دیکھو بھائیہ بڑے تیز ہو رہے ہو انڈیا میں آکے اتنا وائرل کر دو اتنا وائرل کر دو یہی ویڈیو اس انکل کے فون میں جانا چاہیے شیئر کر دو بلکل دبا کے لائک کر دو کمنٹ کر لو سبسکرائب کر لو تب تاکہ یہ بولے گا یار یہ لڑکا میں نے کہیں دیکھا تھا اس کو سو سر ویزیڈن لڈاک اوکے لڈاک ویڈیوٹیفل پلیس اوکے بلکم تو میں یہاں پہ بیٹھ کے ہمارے لڈاک کے ٹوریزم کو بڑھا رہا ہوں دوستو یہاں پہ ٹوریسٹوں سے کہہ رہا ہوں لڈاک آ جاؤ بہت پیاری جگہ ہے میں نے ابھی تک کم سو دو سو ٹوریسٹوں کو بولا ہے لڈاک ویزیڈ کر لینا بہت بیٹھ دیماغ خراب ہوتا ہے یہاں پہ بلکل سکون شانتی ہے یہاں پہ تین دن کے بات ایک اپنے فوٹوگرافر پروفیشنل فوٹوگرافر بھائی نام کیا ہے آپ کا نصیب خان نصیب خان کے ساب یہاں پہ تاج محل کے پیچھے ملے ہم بھائی ابھی فوٹوز اور ویڈیوز کیا کھشتے ہیں بھائی ابھی بھائی اپنے فوٹوز اور ویڈیوز کلک کریں گے ہم اپلوڈ کر دیں گے انسٹرہ پہ دیکھ لینا آپ لوگ کیسے کیسے شوٹس ہم کرتے ہیں یہاں پہ تاج محل کی پیچھے شمشان گاڑ بھی ہے تو دوستو ابھی ہم آئے تھے وہاں سے چل کے پورا جالیوں سے بچ بچ کی بیچ میں سے نکل کے آپ لوگوں کو یہاں پہ ایک دریا ہے وہاں پہ ہم ناو پہ چڑھیں گے بھوٹ پہ پورا ویو تاج محل کا ریل شوٹ کریں گے اچھے سے دکھائیں گے چلو لوٹ جاو جیسے کشمیر میں ریل وائرل ہوا تھا لوٹ جاؤ مت آجاؤ بولتے ہیں ویسے ہمیں بول رہے ہیں لوٹ جاؤ یہاں پہ نہ جاؤ بول رہے ہیں چلو لوٹ جائیں گے پھر لوٹ جاؤ بول رہے ہیں یہاں پہ آئی تینک اللہوڈ نہیں ہوگا ہمیں لیکن بورڈ پہ جانا تھا کستی میں وہاں پہ ہمیں ڈانڈ رہے ہیں پولیس والا آگے دوستو سر ہمیں وہاں پہ کستی میں جانا تھا کستی ناو میں ناو میں ناو میں چھوڑی جاتے ہم وہی گیٹ سے کون سی گیٹ سے ادھر سامنے ایک گیٹ ہے ناو پر چل در سے واپس یہاں سے جانا پڑے گا یہاں گیٹ ہے بولن آچھا گیٹ کستی میں کب جانے کے لئے کیا کرنا پڑے گا کستی میں جانے کے لئے کستی میں نہیں یہاں سے کستی بستی نہیں جاتے کستی پیش دوار 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 چلا پھر وہاں سے گیٹ سے گیٹ سے جب انگریس آگئے تھے وہاں پر سونے کا تھا جو پر وہ دیکھ رہے ہو نشان ابھی پیتل کا لگا ہے سونے کے نکال کے لیکن انڈیا کی گورنمنٹ اتنی کنجوس ہے اوپر پھر سونا لگانے کی اوقات نہیں ہے ابھی ابھی تک پیتل کی رکھا ہے چور بازر میں دلی میں چور بازر والا ہے ہوں کے کچھ چوری کیسا تو روم پہ پہنچ گئے دوستو ابھی چہرے میں لائٹس پڑھ رہی لائٹس کا بڑا کام ہوتا ہے سارے لائٹس میں نے آن کر دیئے دوستو پورا ایکسپلور کر دیئے بہت نماز آیا تو ابھی ڈینر کرنا دینا کرنے کے بات ویڈیو ایڈیٹ کرنا اپلوڈ کرنا بہت کچھ کرنا تو خیر رکھ بہت سارا پیار بنا کے رکھ کیونکہ انڈیا رائٹ ہے بہت سارا پیار تو دکھانا پڑے گا چل کو سبسکرائب کرنا اگر ابھی تک نی نوٹ فیشن پر کرنا ہم ملتے اکل والے ویلوگ پہ تب تک خیر رکھ رکھ اپنا خدا حفظ و السلام یہاں اور یہاں جو بلوگ سارے انہیں بھی دیکھ دوستو خدا حفظ و السلام علیکم ملتی ماشی دور خیر رکھ اپنا ملتی